بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھو اور سنتے گا نوکو مہین نواب کا سلام ناظرین آپ میرا یوروشیہ ورلڈ ٹاک شو ہر افتے دیکھتے ہیں اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میرے ساتھ موجز مہمان ہیں یہ خاص طور پر پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور یوروشیہ ورلڈ نے انہیں دعوت دی تھی سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ تشریف لائے چکے ہیں یہاں پر لندن میں اور اس دفعہ خاص طور پر یہ ہماری دعوت پر دوبارہ تشریف لائے ہیں اور میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور اتنا لمبا سفر تیہ کر کے پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور ہم آج ان سے باتشیت کریں گے اور ان کے ساتھ ہمارے اور بھی کچھ ساتھی ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنا تعریف کراتا ہوں سید علی رضا مشہور و معروف ہستی میرے خیال ہے کہ کسی تعریف کے محتاجی السلام علیکم جی اسلام علیکم مہین صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم محزیز خواتین عزرات آپ سب کیسے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مہین نواب کے پروگرام میں تو انسان کو بہت دل جمعی کے ساتھ پروگرام دیکھنا بھی چاہیے اور مہین نواب کی جملوں کو سننا چاہیے اس لیے کہ بہت ماشاءاللہ قابل اور قابل ستائش ہیں سلام علیکم ناظرین ہم میرے ساتھ دوسرے جو ہیں مہمان ہیں عزقر خان صاحب یہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے برطانیہ میں بڑے مشہور ہیں اور بزنس مین ہیں اور ان سے بھی آج انشاءاللہ باتشیت کریں سلام علیکم عزق صاحب مہین صاحب کیسے ہیں آپ اور بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں بلانے کا مجھے آج جو ہم یہ گیدرنگ اکھٹا کی ہے ہم نے آپ کے پروگرام میں علی صاحب آئے ہیں پاکستان سے تو ہم ان کے بھی بہت شکریہ گزار رہے ہیں یہ تشریف لے کے آئے اور انشاءاللہ اب باتشیت چلے گی تو دیکھتے ہیں معزیز خواتین وظرات ان کا پورا تعرف میں کرا دوں یہ جو لندن میں ساؤتھ ہال ہے اس سٹریٹ پر ایک بہت مشہور زمانہ ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے دعوت ریسٹورنٹ اور اس دعوت ریسٹورنٹ کے کرتا دھرتا ہے اور اس دعوت ریسٹورنٹ کے چلانے والے یہی ہیں دعوت ریسٹورنٹ کے مالک ہیں یہ اور ان کا بھی نام برطانیہ میں تو کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے جو پاکستانی ہیں جو برطانیہ کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مقام پر رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بھئی دعوت ریسٹورنٹ کہا ہے تو وہ کہیں گے فوری طور پر وہ جناب ساؤتھ آل میں نظرین میں جہاں علی رضا بھائی نے ان کی تعریف کیا وہاں میں تھوڑا سا اور بھی ان کا تعریف میں بھی کر دیتا ہوں کہ آورسیز پاکستانی سولیڈیریٹی کے جو ہے یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے برطانیہ میں اور یہ ورلڈ وائیڈ جو ورلڈ وائیڈ جو آورسیز پاکستانی سولیڈیریٹی ہے اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہمارے ایک اور مئمان ہیں اور یہ بھی ورلڈ سولیڈریٹی جو ہے اس کے جنرل سیکیٹری ہے عمران صاحب سلام علیکم آج چونکہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکے میرے پہلی ملاقات آپ سے بہت نام آپ کا سنا میں نے اور اکثر آپ کو ٹیو بھی ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں تو یار کیا عجیب بات ہے کہ وطن میں رہنے والے وطن کے رہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی بڑی خوشی ہوئی میں تو کہتا ہوں وطن میں رہنے والوں کو تو دور سے خوشبو آنی چاہیے ایک دوسرے کے ناظرین باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مئمانوں کو تو تعرف ہو گیا ہے اور سب سے پہلے میں جو ہیں ہماری جو موزز مئمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں جو روشیا ورلڈ کی دعوت پر اور میں انہیں سے شروع کروں گا چونکہ ہم لوگ دیارے غیر میں رہ رہے ہیں اس وقت برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور ہمارے جو موزز مئمان ہیں وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اس پاکستر زمین کے بارے میں آج ان سے باچت کریں گے پاکستان مت کہیے خالی پاکستان مت کہیے کہیے گریٹر پاکستان جی گریٹر پاکستان جی اور جناب سب سے پروگرام کا آغاز پس کرتے ہیں ان سے اچھا اب یہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور اپوزیشن کافی شور شرابہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ناظرین کو کیونکہ ہمارے چینل پوری دنیا میں جاتا ہے اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ پاکستان سے تشریف لائیں دیکھئے میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو ہمارے وطن میں ایک بات بڑی اہم ہے ہمارے یہاں کے دو نعرے بڑے زبردست ہیں آوے 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 پھر ہے جاوے 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 تیسرا نعرہ کوئی بھی نہیں ہے آپ یقین کیجئے جب ہم بچپنے سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں آوے 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 جاوے جاوے آوے میں نے کہا اس کے درمیان میں بھی تو کچھ ہوتا ہے بھائی اب یہی نعرے لگے ہوئے عمران خان جب نہیں آئے تھے تو لوگ تھا عمران آوے آوے عمران آوے آوے اب جب عمران خان آ گئے ہیں انہوں نے اپنی مسئلت سنبھال لی ہے کام شروع ہو گیا ہے اور کام خالی ایک نہیں شروع ہو گیا بہت سارے کام شروع ہو گیا ہے ادھر کے ادھر کے ادھر کے سارے کام شروع ہو گیا زبردست طریقے سے اور اس کے بعد اب پریشانی یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اب پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈالر کی قیمت بڑھ کے آسمان پر پہنچ گئی ہمارے تو ایک دوست نے بڑے مزے کی بات کی کہلنے کہ امریکہ نے ڈالر کو بہت جھٹکا دیا بہت دھکا دیا آگے نہیں بڑا پاکستان نے ایک جھٹکا دیا آسمان سے بات کرنے لگا تو یہ جو جھٹکا ہے یہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے یا کہ نہیں دیکھئے جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور پیغام محبت یہ ہے کہ دیکھئے ہم نے جتنی حکومت دیکھی ہیں میں اگر سچ بات کروں دل سے بات کروں ایمان اور ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ بات کروں تو یار ہم نے اپنے وطن میں صدارتی نظام کو ہمیشہ کامیاب دیکھا ہے محین صاحب یقین کر لیجئے دیکھئے آپ کیا عمران خان کو آپ کیا صدر دیکھنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب اگر صدر بن جائے تو یہ تو اور اچھی بات ہے صدر پاکستان ہو جائے اور کیوں نہیں ہوا بھٹو صاحب صدر پاکستان نہیں رہے گیا لیکن صدر بنی تھے تو اس کے بعد تو وہ پرائم نیسٹرشپ انہوں نے لے دی اور انہوں نے صدر بننا پسند نہیں کیا اور اپنے جگہ وہ فضل اللہ چودری صاحب کو انہوں نے صدر بنایا تھا دیکھئے میں آپ کو سچے کے بات بتا دوں جناب چودری فضل اللہ صاحب تو انتہائی معصوم آدمی تھے انتہائی معصوم آدمی اور اس کے بعد ہمارے محین صاحب جو تھے پیپلز پرالڈی کی حکومت میں صدر پاکستان ہمارے کراچی کے ان سے زیادہ معصوم تو ہم نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہ ہمارے وطن کے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں صدر ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی معصومیت میں زندگی گزاری ہے ہاں جو ہمارے فوجی صدر گزرے ہیں ان فوجی صدور میں سے میں آپ کو دیکھئے ناظرین سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کس کی خارجہ پالیسی کیا ہے ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ غریب کو تین وقت کی روٹی ملتی ہے آٹا دال چول چینی پتی دودھ اور دواؤں کی قیمت کم ہے یا نہیں ہے کسی غریب کو خدا کی قسم اگر یہ معلوم کر لے نا کسی غریب سے مہین بھائی یہ پوچھے نا کہ یار آپ کا گورنر کون ہے تو شاید وہ سوچنے لگے کہ پتا نہیں کون ہے گورنر وزیر اعلیٰ کون ہے پتا نہیں کیونکہ غریب کو تو یہ پوچھئے کہ روٹی کتنے کی ملتی ہے دال کتنے کلو ہے چاول کیسے ملتے ہیں بچے کے لیے سکول کا انتظام کیسے ہوگا یار اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات ایمان سے کیا کریں مہین بھائی میں چلتا ہوں ناظرین ہمارے جب تک انہیں موقع دیتے ہیں ہمارے موجود مہمان کو ذرا کچھ اور یہ سوچ لیں اور میں ذرا ازگر صاحب کی طرف چلتا ہوں ازگر صاحب آپ ماشاءاللہ برطانیہ میں بڑے کامیاب ہیں اور اس کے علاوہ آپ حالی میں منتقب بھی ہوئے ہیں سینئر ویس پریزیڈنٹ آور سیس پاکستانی سولیڈیریٹی تو آپ عمران خان صاحب کیلئے حکومت ہے پاکستان میں لوگ شور کر رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ڈالر مہنگا ہو گیا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ابھی اس کو ایک بہتی نومولود قسم کی گورنمنٹ ہے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ گزشتہ دو دہائیوں سے اس ملک میں جو خاندانی سیاست رہی ہے موروسی سیاست جس کو آپ کہہ لیں تو وہ اس کی نظر رہا ہے یہ ملک سارا تو اس کی وجوہات کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو پالیسیز بنانے میں اور جو پرانے لاؤسز ہیں اب یہ اوپن کر رہے ہیں بیسکلی اب عوام تو ایک دفعہ مہنگائی کا شکار ہوئی ہے جو جس کے لیے مجھے بھی انتہائی دکھ اور افسوس ہے کیونکہ جو دیکھیں ایک عام آدمی ہے ہم تو اس کی بھلائی اور ویل فیر کی بات کریں کہ حکومت کوئی بھی چلائے ہماری بحیثیت ایک اچھا ہے پاکستانی کہ ملک کو قوم سے کہ ہم یہ کریں گے ہم مہنگائی دور کریں گے ملک میں خوشحالی لائیں گے تو دیکھیں اب ہم تو ہففل ہیں اس سے مگر یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے کافی لوگ جو ہے جس کو کہتے ہیں ناومید ہوئے ہیں بیسکلی مگر یہ کہ ہم اب ہماری عوام جو ہے وہ امیدیں اپنی لگاتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری ریزلٹ فوری ریزلٹ کے دیکھیں چیزیں بگڑی بھی بہت زیادہ ہیں تو فوری ریزلٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا میں یہ سمجھتا ہوں تو تھوڑا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا ان کو بھی عمران خان صاحب کو کہ اپنی یہ ہنڈر پرشن ڈیولپ کر سکیں اور جو پروڈکشن دے سکیں مگر یہ کہ بہر حال اور بہر صورت ہمیں جو ہے گرونے ملک رہتے ہوئے کافی دکھ اور رنج ہے کہ جو ہماری عوام ہیں اس کے حالات جو ہے پہلے بہت ہی خستہ تھے اور اس سے بہترین ہو گئے ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس کے لیے سیاستدانوں کو اور جو اہل اقتدار ہیں ان کو بہت ہی جس کو کہتے ہیں سمجھداری سے اور بڑے غور و فکر سے سوچنا پڑے گا اور اپنی پولیسیز کو ایسا بنانا پڑے گا کہ جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو اور جس سے کچھ فشالی کی طرف ہم جا سکیں جی عمران صاحب آپ بھی اوورسیز پاکستانی جب آنے سے پہلے انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے ان کا پہلا وعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے تو ہم لوگ پولیس میں ریفارم کریں گے جو کہ انہوں نے ابھی تک پولیس میں کوئی کوئی ان کی پولیسی ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب ہم لوگ آئیں گے نواز شریف اور کیا کرتے ہیں زرداری ان لوگوں کو ہم کر کے تو ہم لوگوں کو پیسہ وصول کریں گے ابھی دیکھیں آپ نواز شریف کونے جیل میں ہے لیکن ریکووری زیرو ہے ویڈونٹ نید زرداری نواز شریف جیل ویڈیڈ منی ویڈیڈ ریکووری دس بیسک سو ابھی تک کوئی پیسہ ریکوور نہیں ہوا ہے میں خلال موردن 8 10 منت ہو چکے کوئی پیسہ ریکوور نہیں ہوا اور پولیس جو مہن تھیں گے پولیس میں ریفارم جو کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے خود وعدہ کیا تھا کہ ہم پولیس میں ریفارم کریں گے پولیس ایکزیکلی وہی کام کری کہ اگر پولیس میں آپ ریفارم کریں گے تو اس سے آپ کو بہت سارے بینیفٹ ہوں گے سب سے زیادہ میں کہتا ہوں آدھے زیادہ کرپشن آپ کے ختم میں جائے گی ملک میں کانون کا لوگ کانون کی ریسپٹ کنا سیکھیں گے تو پولیس میں ریفارم یہ میرا مہین چیزیں جو انہوں نے نہیں کیا تو بہت سارے چیزیں جو انہوں نے ابھی ٹچ نہیں کیے اور صرف میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے ہم نے یہ کر لیا ہے لیکن ابھی تک سو فار کچھ بھی ریکار نہیں ہوا ہے انہوں نے عمران صاحب نے ناظرین کہا ہے کہ پولیس ریفارم میں سمجھتا ہوں پولیس کے حوالے سے کرمنل موس وانٹیڈ ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے اچھا ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکے گا سر جنرل سیکرٹری اوورسیس پاکستانی سولیڈریٹی کہہ رہے ہیں پولیس ریفارم نہیں ہوئی ہے تو ذرا آپ بتائیے کیونکہ آپ کا تو آئی جی ڈی آئی جی میرا خیال ہے ایک کنسٹیبل سے لے کے آئی جی تک جو ہے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جہاں میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں ناظرین اس وقت لندن میں میں بیٹھا ہوں آزغر صاحب کے دعوت ریسپورنٹ پر موئین نواب صاحب کے اس پروگرام میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے آئی جی سندھ جو ہیں کلیم امام صاحب وہ بھی لندن میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ڈی آئی جی مقصود ڈی آئی جی آپریشنز سندھ مقصود میمن بھی آج کل یہیں آئے ہوئے ہیں لندن اور دو تین ڈی آئی جیز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے پولس میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو پولس ڈپارٹمنٹ میں اب جو ریفارمز آئی ہیں نا ہوا یہ ہے ناظرین کے اب جو پڑھے لکے سارے لوگوں نے آکے جو سیٹے حاصل کی ہیں جن سیٹوں پر اب یہ بیٹھے ہیں اس میں دیکھیں جو نئے کمیشن سی ایس ایس کر کے جو پولس آفیسرز آ رہے ہیں وہ سارے ہائیلی ایڈکیٹڈ لوگ ہیں جو لوگ پرانے ریٹائر ہو گئے اب جو نئے انسپیکٹرز آئے ہیں جو اے ایس آئی بھی آ رہا ہے وہ اے ایس آئی بھی جو ہے وہ کمیشن کے طور آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں جیسے جیسے پڑھی لکھے لوگ آئیں گے نا ویسے ویسے ان معاملات میں بہتری آتی جائے گی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ پولس ڈپارٹمنٹ والے خاص طور سے سمجھ سمجھ پائیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو چاہے خیبر پختونخواہ ہو چاہے بلوچستان ہو کسی بھی جگہ جو پولیس آفیسرز ہیں نا ہر علاقے میں وہاں کے رہنے والا پولیس آفیسر لگائی ہے یعنی فرض کیجئے کہ میں کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں رہتا ہوں تو وہاں کا ایسے چو جو ہے نا گلچن اقبال میں رہنے والا ایسے چو لگے وہاں کا جو ایس پی ہے وہ گلچن اقبال میں رہنے والا ایس پی لگے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رشوت ستانی ختم ہو جائے گی تو کراچی کے علاقے گلچن اقبال کا ایک ایک فرد اس کو جانتا ہوگا وہ ایک ایک شخص کو جانتا ہوگا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں یہ میرے چچا کے دوست ہیں یہ میرے فلاں کے دوست ہیں اور ان کے ساتھ میں رشوت نہیں لے سکتا حق اور انصاف کی بات ہوگی اب دیکھئے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کرکٹ ٹیم ہے ہماری پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے عمران بیٹھے ہیں یہاں پر عزغر صاحب بیٹھے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ابھی جو میچ کھیل رہے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا میچ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس وہی مر جاتی ہے پہلے ہی کہ اگر ان کو یہ پتا ہونا کہ یار انہوں نے یہ سریز کے سارے میچز کھیلنے ہیں اور اس کو پرفارم کرنا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آدمی جان کی بازی لگا کے کوالیفائی کرے گا اب مہین نباب صاحب ہیں یہ میچ کھیل رہے ہیں فرض کیجئے آج کا اب ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کے میچ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا ہوگا یہی نہ کہ آدمی کنفیوزن میں رہے گا ہمارا پورا نظام کنفیوزن میں چلا جا رہا ہے دیکھئے میں ابھی یہی لنڈن کے کسی ٹیلیویشن چینل کے انٹرویو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ خارجہ پولیسی ہماری کچھ بھی ہو ڈالر کہیں بھی جا رہا ہو پاؤنڈ کہیں بھی جا رہا یورو کہیں بھی جا رہا ہو لیکن ہونا کیا چاہیے کہ یار خدا کا واسطہ دیکھیں جو غریب لوگ ہیں نا ان کے کھانے کے لیے ان کے پینے کے لیے ان کے معصوم بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملات ایسے بنائیں کہ جس کے بعد کم از کم ہاتھ اگر ان غریبوں کے اٹھے نہ تو دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ بددعاؤں کے لیے نہ اٹھیں آپ مجھے بتائیے مٹی کا تیل جس جگہ ڈیڑھ سو روپے کا ایک لیٹر مٹی کا تیل بک رہا مٹی کا تیل کون استعمال کرتا ہے غریب گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے آپ کراچی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیے پانی کا مسائل ہی مسائل ہیں گیس کا مسئلہ پورے پاکستان کے علاقوں میں ہے مطلب دیکھئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی مجھے خیال آ گیا مہین بھائی کہ ملک تو ہمارا ہے دیکھئے مہمے ٹائر بھی جلتے ہیں گولیاں بھی چلتی ہیں اور ہنگامی بھی ہوتے ہیں اسٹرائیکے بھی ہوتی ہیں اور دنیا کا ہر کام ہوتا ہے آپ کے ملک میں ہوتا ہے سب نہیں ہوتا نہیں یہاں پر یہاں برطانیہ میں ہم رہ رہے ہیں یقیناً برطانیہ کو اگر ہم پاکستان سے کمپیر کریں تو بہت فرق ہے یہاں پر قانون کی بہت زیادہ آپ دیکھیں پورے روڈ پر پولیس والا آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن کوئی بھی قانون توڑتا نہیں ہے مہین نباب صاحب ہمارے ہم ملک میں آپ کو دیکھیں پولیس کا تو رشت لگا ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے لوگ لالبتیزہ گزر گیا میں بتاتا ہوں دیکھیں جس ملک میں قانون مضبوط ہوگا نا جس ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی جس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی وہاں پر معاملات یہی ہوں گے جو برطانیہ میں ہیں ہمارے یہاں میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی قانون کی اگر بالا دستی ہو جائے پولیٹیکل مسائل کو قانون سے اٹا دیا جائے دور کر دیا جائے خدا کی قسم وہاں پر چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن یہ پولیٹیکل مسائل ان کو ہٹائے گا کون امران صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا ان چیزوں کا ان کی جو بیسک وجہ یہ کہ ہر ڈپارٹ جو ہے پولیٹی سائز ہوا ہے اسپیشلی پولیس کا ڈپارٹ یعنی کہ ہر ڈپارٹ جو پاکستان کا ہے وہ پولیٹی سائز پولیٹی سائز ہوا ہے اور جتنے بھی جن کے ہیڈ ہیں وہ سب پولیٹیکلی ان کی افلیشن ہوتی ہیں آپ کا سارا پتہ ہوگا اوڈ ڈپارٹ یعنی پی آئی سے لے لیں آپ ہاؤس بیلڈنگ سے لے لیں آپ پولیس میں لے لیں یعنی کہ جتنے بڑے بڑے ڈپارٹ میں تمام جو آتے ہیں سب کرپشن کرنے وہ آتے ہیں کرپشن کے لیے وہ ہماری ہیلپ کے لیے یا پبلک وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک کے نمائندے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ پبلک سرونٹ بڑے آر نو پبلک سرونٹ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کوئی ان کو دے دو ان کو پتہ ہی نہیں پبلک سرونٹ ہوتا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ ان کا جو اہم ہے وہ پبلک کی خدمت کرنا نہیں ہے they're just making money صرف پیسے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں اس کی وجہ یہی کہ وہ تمام لوگ جو ہیں پولٹیسائز ہوں ہیں اور جب تک پولٹیس ہم ختم نہیں کریں گے ان دی اداروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ برطانی کے پولیس بہت اچھی اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انصر ہی نہیں پولٹیس کا یہی وجہ ہے کانون دیکھیں کانون میں ناظرین چلتا ہوں یہی سو یہی یہی لے کے چلتا ہوں جناب آپ کے جنرل سیکیٹری صاحب اور سیز پاکستان سولیڈیریٹی کی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی آتا ہے کرپشن کرنے آتا ہے تو آور سیز پاکستانی سولیڈیریٹی اس لئے میں کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے علی بھائی نے پیسے پہلے ابھی کہا کہ جو ہے نا لوکل پولیس جب تک نہیں ہوں گی لوکل پولیس آفیسر ہوں گے تو ابھی ہمارے شہر میں ملکوں میں کیا ہے پاکستان میں کہ اگر کراچی میں آفیسر لگاوا ہے وہ ہے یا تو وہ کشمیر سے آیا ہے یا پشاور سے آیا ہے آفیسر کوئی جانتا نہیں ہے تو وہ اس جگہ کو اپنی جگہ مان کے نہیں چلتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں بس جتنا ہاتھ پیٹ چلا سکتے ہیں جتنی اپنی جیب گرم کر سکتے ہیں وہ ہم بھر لیں تو اس کا جو میں یہ سمجھتا ہوں بزادہ خود میری رائے یہ ہے کہ اس کو اس سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں جو نا دیکھیں اگر کسی سے بھی پرفارمنس چاہیے ہمیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کی لک آفٹر کرنی پڑے گی پولیس کی تنخواہیں جو ہے وہ ہمیں بڑھانی پڑے گی اگر ان کو اچھا سیلری پیکیج دیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ ان سے ڈیمانڈ سپلائی دیکھیں یہ دنیا سپلائی اور ڈیمانڈ پہ چلتی ہے جب آپ سپلائی کریں گے دن یوں آسک فور ڈیمانڈ کہ بھائی ٹھیک ہے وی آگی ٹھیک ہے وی آگی ٹھیک ہے جو کہا جیسے کہ پولیٹسائز ہوئی اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں ہر چیز جو ہے پولیٹیکل انفلوینس میں تو ہے ہی مگر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہم لا رہے ہیں جیسے ابھی پورے ملک نے زور لگایا کہ جی عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ہے وہی پرانے گسے پیٹے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ مرلہ بھیے کہ جیسے کہتے ہیں مگر وہ چوروں کی جماعت میں سے تھوڑے چور بھی انہوں نے ڈال دی کچھ اٹھائی گرے بھی آگست میں تو اب یہ کہ بزاتے خود میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب خود یہ نہ کر رہے ہو مگر نیچے کے طبقے میں جو ان کے نیچے انڈر دی کیونکہ ایوری سنگل پرسن کو تو وہ نہیں جا کے چیک کر سکتے تو ہمارے ملک میں چیک ان بیلنس کا نظام جو ہے وہ بہت ویک ہے وہ سٹرونگ جب ہی ہو سکے گا کہ جب آپ گورنمنٹ شوڈ میک سم گوڈ پولیسیز انکریز دا پیمنٹ جو ویجز ان کو ملتی تنخواہ ان کی بڑھائی جائے سب کی اور اس کے بعد ان سے فل ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ واس فنڈ ہنڈر پرسن اگر نہیں گئیں گے ڈیلیور نہیں کریں گے پھر دے ویلوز دیر جاپ ٹھیک ہے نا اور جیسے کہ یہ علی بھائی نے کہا لی رضا صاحب نے کہ جی انسیٹینیٹی کا شکار ہے ملک جیسے آپ نے کہا کرکٹ کا اگر کوئی کھلاڑی کھیر ہے اس کو پتہ نہیں نیکس میچ میں کھیلے گا جو ملک میں سے انسیٹینیٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں جو بھی جیسے کہ پولیس کے اہلکار ہیں سپیشلی جیسے پولیس ایک بہت ہی امپورٹن رول ادا کرتی سوسائیٹی کو جس کو سیویلائز بنانے میں یہ سیویلائز ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پولیس والے کو فرشتے نہیں ہیں یہاں پہ بھی انڈر دا ٹیبل چیزیں چلتی ہیں ساری ہم بزنس میں کیونکہ مگر کیا چیک ان بیلنس ہے ابھی جیسے کہ چائنہ میں ابھی پچھلے دنوں میں نے نیوز میں دیکھا کہ چائنہ کے دو ان کے جو تھے منسٹر وہ کسی کرپشن میں ملویس پائے گا تو انہوں نے ایکزیکیوٹ کر دیا یعنی سزائے موت دے دی گئے جب تک کہ آپ سزائیں جو ہے سخت نہیں کریں گے اب ہمارے جو بھی مجرم پکڑے جاتے ہیں یا وہ سیویل ہوں یا وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں تو اصل میں ہمیں جو نا جس کو سزاؤں کا نظام صحیح کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا کانون کو سخت کرنا پڑے گا اور وہ سخت جب ہی ہو پائے گا کانون جب آپ ان کو give them good money ٹھیک ہے نا تو سوری last word یہ ہے کہ ان کو آپ authority دیں جو ان کے سینئر ہیں کیونکہ ان کے اوپر پھر اگر کوئی ڈی آئی جی یا آئی جی کوئی decision لیتا ہے موطل کرتا ہے نیچے والوں کو تو ادھر سے فون آیا تھا کہ جی فلانے چودری کا یا فلانے یہ سائن کا یہ فلانہ بڑیرے کا رشتدار تھا تو اس کو آپ نے کہاں سے dismiss کر دیا یا پھر وہ ناظرین آپ نے ازگر خان صاحب کی باتیں سنی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نظام درست ہونا چاہیے انہوں نے کہا پولیس والوں کی تنقائیں اچھی ہونی چاہیے اور کافی نظام ٹھیک ہونا چاہیے پاکستان میں کونسٹیٹوشن موجود ہے اور ہمارا جو کونسٹیٹوشن ہے وہ تو اس میں جب بنا تھا تو اس میں جو ہماری دینی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھی اور ہمارے کونسٹیٹوشن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو جرم کرے گا اس کو سزا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ جب کونسٹیٹوشن موجود ہے اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ نظام ٹھیک کیا جائے پولیس والوں کی تنخائیں اچھا پولیس والوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں رات کے وقت اور دن کے وقت تو ایسے سچتے ہیں پاکستان میں کہ اگر وہ کسی کو تھپن مار کے بھی چلا جائے تو میرے خیال ہے آج کے دور میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے کم اس کی جان چھوٹتی نہیں ہے اور تحصیل دار پٹواری جناب پہلے سوال میں آپ لے لیں میرا تحصیل داروں کے ریجسٹرار پٹواریوں کے ریجسٹرار جناب ججو کے ریجسٹرار عدالتوں میں وہ رشوت چل رہی ہے اس وقت موجودہ دور میں تو یہ رشوت کیسے ختم ہوگی کون سے نظام کی بات کر رہا ہے بھئی مہین نوہ میری بات سن لیجائے میں ایک بات کیا آپ یہ بتا دیں تحصیل دار کا ریجسٹرار جو ہے ان کے رشوت نہیں لیتے پاکستان کے کچھریوں میں رشوت نہیں چلتی کیا چاہ رہے ہیں مطلب پاکستان نہیں جاؤں یہاں پر یہ پولیٹیکل اسیلم افلائی کرتوں میں یہی بیٹھ جاؤں بس یار عجیب چکر چلا رہے ہیں ازغر صاحب میری بات سنیں دیکھیں مجھے بھائی ارے میرے بھائی اسیلم اپنا لیں سچ بولیں جائیے سچ اچھا سچ بولنے کی عادت ہمیں ہمیشہ سے پوری دنیا جانتی ہے علی رضا جھوٹ نہیں بولتے بابلہ یہ ہے کہ دیکھئے قانون کی عملداری ہونی چاہیے ہمارے وطن میں حکومت کوئی بھی آئے حکومت کوئی بھی کرے حکومت کوئی بھی جائے اس سے قانون پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے قانون جو ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ مضبوط ہے اور مضبوط ہونا چاہیے اب جو یہ بات کر رہا ہے کہ جو پٹواری اب پٹواری کا تو کام ہی رشوت لینا ہے سالے کا اور کام کیا ہے میری بات سنیے تحصیل دار کے جو ریجسٹرار ہے ججوں کے جو ریجسٹرار ہیں وہ پٹواری تو نہیں ہے اب آپ آگے آئیے میں آپ کو اس سے آگے آئے تو بتاتا ہوں دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ پٹواریوں کا اور تحصیل داروں کا کام ہے دولت مند لوگوں سے میں آواز ہوں غریب کی میں مجبور بیبس اور لاچار آدمی کی آواز ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ رشوت دے گا کہاں سے یہ بتائیے مجھے یار کوئی انصاف کی بات کیجئے مہین نباب کہ ہم بات کرتے ہیں انسان کی معصوم مظلوم بیبس لاچار لوگوں کی کہ دیکھئے آپ خالی پاکستان میں کراچی سے دو سو کلومیٹر دور چلے جائیے آپ کوئٹا شہر سے دو سو کلومیٹر دور چلے جائیے آپ لاہور سے دو سو کلومیٹر دور چلے جائیے قسم خدا کی وہ غربت کا عالم ہے کہ علمان الحفیظ بلکہ لاہور میں تو آپ پچاس کلومیٹر دور لاہور سے چلے جائیے آپ دیکھئے کہ عالم کیا عالم کیا ہے وہاں پر غربت ہے مفلسی ہے لاچاری ہے بے بسی ہے حکومت سے بار بار ہم مطلب سارے چینلز ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ غریب کی غریب کی جو زندگی ہے اس پر سائبان بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے بے حیثیت لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے حکومت وقت کو کوشش کرنی چاہیے اور میں حکومت وقت سے ایک بات اور بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ حکومت پر بیٹھے ہیں آپ جو چاہیں قانون لگائیں جو چاہیں آپ کام کریں کوئی پوچھنے والا اگر نہیں بھی ہے تو یاد رکھئے اوپر جو آسمان پہ اللہ بیٹھا ہے نا اس کے پاس ایک ایک لمحے کا حساب لکھا جا رہا ہے اور پھر صاحب منصب جو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منصب پر بٹھایا ہے اللہ نے جنہ حیثیت دی ہے جنہ عزت عبرو عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو زیادہ حساب دینا ہوگا اس زمین کا جو احتساب ہے وہ احتساب نہیں ہے اصل میں احتساب ہوگا اوپر اور یاد رکھیں اللہ اپنی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اچھا میاں صاحب جیل میں ہیں زرداری صاحب جیل میں ہیں حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے سچاسی انتقام لیا جا رہا ہے میاں صاحب جیل میں ہیں زرداری صاحب جیل میں ہیں آپ کی تحفیل میں سارے جملے ہم سے ہی کہلوا دیجئے کہیں کوئی رہ نہ جائے مہین نواب تاکہ بعد میں ان کو خلیش نہ رہے ازغر کیار علی رضا وہ جملہ نہیں کہلوا ہے یہ دفعہ جب آئیں گے وہ سیاسی پناہ کے کاغذ ساتھ لے کے آئیے گا اللہ اللہ نہ کرے یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے میں عزت آبرو کے ساتھ میرے وطن کا میرے وطن کا یہ کریڈٹ ہے احسان ہے میرے وطن کا میرے سبز حلالی پرچم کا یہ احسان ہے کہ میں سبز پاسپورٹ لے کر دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہوں عزت کے ساتھ جانا ہوتا ہے عزت کے ساتھ واپس آنا ہوتا ہے اور میں خدا کو حاضر اندازر جان کے کہتا ہوں کہ جو اپنے وطن کا مزہ ہے نا وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے یہ ازغر یہاں بیٹھیں علی بھائی نے بلکل سچی بات کری دیکھیں ہم بھلی ہم یہاں انگلینڈ میں برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ دنیا ہر سہولت موجود ہے نوکری مزدوری کریں ہر سہولت موجود سیفٹی بھی ہے ہر طرح کا یہاں پہ سہولت موجود ہے مگر جو اپنا ملک پاکستان ہے اس کے جو مزے ہیں ہمیشہ ہم مس کرتے ہیں اس کی کمی ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم کچھ بھی بن جائے کتنا پیسہ آجائے کتنی دولت شورت آجائے جو مزہ اپنے ملک میں اگر ہم لوگ صرف دو ویک کیلئے ہم لوگ جاتے ہیں پاکستان پورے سال وہ دو ویک ہمیں نہیں بھولے جاتے ملک کی بات اپنی مٹی کی خوشبو اپنی لوگوں کی پیار اب دیکھئے یہ یہاں کے کاروباری لوگ ہیں جو اس بات کا آدھا کر رہے ہیں کہ وطن ہمارا وطن ہے ارے یار بات سنیے پریشانیاں آج ہیں اچھا ہم نے پریشانی وطن والوں نے کب نہیں دیکھی کس دور حکومت میں پریشانی نہیں دیکھی وہ دور حکومت بتا دیں تو تھوڑے سے دو چار دس بیس دو چار چھے آر دس بیس مہینے اور دیکھ لیتے کیا پتہ پروردگار عالم وہ رحمت نے نازل فرما دے کہ سارے ہم لوگوں کی جتنے بھی مسائل مشکلات پریشانیاں ہیں سب دل جائیں اور میں ایک بات تو بتا دوں دیکھئے عمران خان صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں امو ان کا نام ہے ہمارے امو بھائی جو ہے نا ان کے بارے میں ایک بات تو پوری دنیا جانتی ہے عمران خان فرجری آدمی نہیں ہے عمران خان جالی آدمی نہیں ہے عمران خان دو نمبر آدمی نہیں ہے عمران خان پیسے کا لالچی نہیں ہے عمران خان کو شہرت کی لالچ نہیں ہے اس لیے کہ عمران خان نے جتنی شہرت پاکستان میں اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کرکٹ کے دور میں حاصل کی ہے اتنی شہرت پاکستان کی تاریخ میں کسی پریزڈنٹ کو کسی پرائم منسٹروں کو کبھی نہیں ملے ناظرین میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے موجز مہمان ہیں سید علی رضا صاحب جو ہیں اور بہت مشہور ہیں کرمینل موسٹ وانٹڈ کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں خواتین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اوور سیس پاکستانی سولیڈیریٹی جو ہے وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین دو دن پہلے پنجاب میں دس لوگوں کا قتل ہوا ہے اور جب اس کا مزید انکوائری ہوئی تو اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ جن صاحب نے اپنے والد کے ساتھ اور بائیت کے ساتھ مل کے اپنی وائف کو ساس کو سالی کو قتل کیا ہے اور وہ جیسے ایک شک کی بنیاد پر کہ جی ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا تو پاکستان میں کب لوگوں میں شعور آئے گا جو عورتوں کو قتل کرنا چھوڑ دیں گے دس لوگوں کا قتل گھر کو آگ لگا دی گئی ظلم کی انتہاں دیکھئے مہین نواب یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں سنجید کی صحیح بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہڈ دھرمی ہڈ دھرمی کی بنیاد پر جو قتل ہو رہے ہیں یہ قتل سراسر زیادتی ہے نائنصافی ہے یعنی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں خاص طور پر جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں سے یہ قرآن سر پر رکھے پوچھیں کہ تُو نے دیکھا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل جو تُو نے کیا ہے وہ ہوا ہے تو بولے گا نہیں ہمارے یہاں پاکستان میں جو غیرت کے نام پر قتل سو ہوتے ہیں تو اس میں سے ننانوے قتل غلط ہوتے ہیں وہ صرف ہڑ درمی اور اپنی انا کو اوپر رکھنے کی خاطر کہ میں مرد ہوں اور میں مرد ہوں اور میں نے جو کہہ دیا بس وہ ہوگا تو اس کے اوپر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے وطن کے قانون کو بہت سخت ہونے کی ضرورت ہے اور قانون سخت ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دیوار اس قانون کے درمیان حائل نہ ہو سکے علیہ السلام آپ ہر وقت پولیس کے ساتھ رہتے ہیں اور جرائم پر پروگرام کرتے ہیں اور آج کی نیوز یہ ہے بریکنگ نیوز تھی کہ رانہ صنعاللہ صاحب جو کہ پاکستان کے پنجاب کے جو سابق وزیر قانون تھے ان کو گرفتار مطلب حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ لگایا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مطلب جو نرکوٹکس کے جو ہیں وہ منشیات فروش لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ اس پر میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا بتائیے گا آپ دیکھئے انشاءاللہ والعزیز آپ کے اس انٹرویو کے بعد کل دوپہر میں قطر ایرویس کے ناتے قطر ایرویس کے ذریعے پاکستان واپس جا رہا ہوں اس کے بعد پھر جاتے ہی اگلے دن سے انویسٹیکیشنز شروع ہوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو باقیدہ طور پر جیسے ہی وہاں جا کے میں جوائن کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ انویسٹیکیشنز کا کام شروع ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات واقعات مہورکات کیا ہیں لیکن ناظرین ایک بات اور بھی سن لیجئے جب کوئی گرفتار ہوتا ہے نا جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا تو ضرور ہے مہین نواب ٹھیک ہے آپ کبھی پاکستان گیا کیوں نہیں پکڑے گیا آپ پاکستان گیا کیوں نہیں پکڑے گیا ازغر آپ پاکستان جاتے ہیں کیوں نہیں پکڑے جاتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے کہتے ہیں سیاسی انتقام بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں یار بات سنیئے تو پھر تو دنیا سیدھی سیدھی ہے نا جو میں نے بھویا ہے میں تو وہ کٹوں گا اور یہ اللہ کا غانون ہے کہ انسان جو بھوتا ہے اس کو کٹے بغیر اس دنیا سے جاتا نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کسی کے ساتھ کیا تھا تو ان کا ایسا بھگٹنا بھی ہوگا اور میں بڑا مشکور ہوں کہ یہ پاکستان سے خاص طور پر تشریف لائیں ہیں اور ہمیں انہوں نے موقع دیا یورو شیئر ورل ٹاک میں ہمارے آج کے مہمان بنے ہیں اور بس میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آخری حصہ ہی ہے اس میں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس کا حوالی سے یہ کروں گا کہ آپ منلبی اتنے پروگرام وغیرہ کر رہے ہیں تو جرائم پاکستان میں اس وقت گھڑ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے دیکھئے پاکستان میں جرائم تو ماشاءاللہ بہت کم ہوئے ہیں بے تہاشک کم ہوئے ہیں ورنہ پہلے تو الامان الحفیظ تھا اب کیونکہ قانون کی قانون کی پازداری شروع ہوئی ہے نا اور میں ایک بار پھر مہین نواب آپ کے اس چینل کے ناتے اس پروگرام کے ناتے پاکستان کی عالی عدالتوں کو پاکستان کے حکام بالا کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جرائم پیشان آسر جو پکڑے جاتے ہیں اور جو اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے فوراں بعد اتنی جلد از جلد ان کے لیے انتہائی سخترین سزاؤں کا لاغو ہونا ضروری ہے کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ان انویسٹیکیشن چل رہی ہے آج کوئی کرمنل پکڑا گیا ہے چھ مہینے سال دو سال تین سال بعد جب آپ آئیو کو بلوا کے عدالتیں ان کا انٹرویو لیتی ہیں کہ آج یہ بتاؤ کیا ہوا تھا تو آئیو اس علاقے کے تھانے سے پتہ نہیں کہیں اور چلا جاتا ہے کسی اور صوبے میں بھی جا سکتا ہے وہ اس کے بعد اس کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ جو تین سال پہلے جس موقع واردات پر گیا تھا ہوا کیا تھا تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنی جلد از جلد ہو سکے براہ کرم ان جرائم پیشہ ناصر کی گرفتاری کے بعد ان پر فوری طور پر قدغن لگائی جائے اور ان لوگوں کو سخت تنی سزاؤں کا سامنا ہونا چاہیے اس کے بعد جا کے کرائم میں اور کمی آ جائے گی ماشاءاللہ آج کمی ہے اور اگر قانون اسی طرح سختی سے نبٹا رہا تو بہت جلد یہ جرائم جو ہے نا کم ہوتے ہوتے دم توڑ دیں گے ناظرین میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے یہ ہمارے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور سیس پاکستان سولینیریٹی کے ازغر خان صاحب آپ پاکستان کے عوام کے لیے کیا پیغام محبت ہے برطانیہ صاحب دیکھیں میں اپنی جانب سے اور اوپی ایس جو کہ ہم نے ایک ارگنائزیشن اوورسیس پاکستانی سولینیریٹی اس کی جانب سے ایک تو میں اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں ہماری پوری پاکستانی قوم سے کہ بلے ہی ہم جو ہے دیارے غیر میں رہتے ہیں پردیسوں میں رہتے ہیں مگر ہمارا دل جو ہے پاکستان کی قوم اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم ان کو خوشحال اور ایک کامیاب ملک دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو دیکھیں ہم یہاں پہ جو بھی اوورسیس میں رہتے ہیں ہم ہر کوئی یہاں رہنے والا کوئی مجبوری سے آیا ہے کوئی شوق سے آیا ہے مگر یہاں رہت کے بھی جو ہے نا ہمارے دل اور جان جو ہے پاکستان ہمارے ملک کے ساتھ جڑیں ایون کے میرے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں ہی رہے ہیں ساری زندگی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ان کو ہم نے بتایا یہی سکھایا کہ we are پاکستانی we are not English ٹھیک ہے نا تو ہم پاکستانی ہیں ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں ہم پاکستانی رہیں گے اور پاکستان کی فلا و بہبود کے لیے جو بھی ہم سے کوشش ہوئے گی وہ ہم کرتے رہیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نا بزاتے خود میری یہ خواہش ہے کہ پاکستانی حکومت کم سے کم جو ہے جو غریب کے مسائل حل کرنے میں جو بھی ایک بنیادی ضرورت ہے ان کو پورا کرنے میں جل سے جل جو بھی بہترین کردار ہو سکتا ہے وہ ادا کرے اور جو بنیادی سہولتوں سے محرومی ہے کم سے کم وہ دور کی جائے جیسے کہ تعلیم اور صحت اور ہمارے ملک میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے لٹریسی ریٹ جو ہے بہت کم ہے اسی کی وجہ سے لوگوں میں شعور نہیں ہے جب تک شعور نہیں آئے گا دیکھیں اب آپ جیسے کہتے ہیں کہ کرپشن ہے ملک میں نظام صحیح نہیں ہے تو میں دو منٹ لینا چاہوں گا صرف آپ کے اس میں کہ اس میں وہ نظام کی خرابی اس لیے کہ دیکھیں عوام میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے شعور نہیں ہے اور دیکھیں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ جس کو کہتا ہے ایوان صدر سے یا عالی حکام سارے خود جا کے نہیں کر رہے کرپشن اس میں کہیں نہ کہیں غریب آویمی ملوث ہے جو ایک ریڈی والا لگا رہا ہے ٹھیلہ آپ جا کے کسی ٹھیلے والے سے ٹیماتر بھی لیں گے دو کلو تو وہ اس میں چار سڑے وے ٹیماتر ڈال دے گا اچھے دکھا گے پیسے وہ پورے کے چارج کر رہا ہے مگر وہ پھر آپ کو خراب مال دے رکھ تو اس میں ہمارا غریب بھی کرپٹ ہے اور ہمارا امیر بھی کرپٹ ہے تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں بزارتے خود کہ ہماری قوم جو ہے دیکھیں ہم ملک خدداد پاکستان میں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنایا گیا ہم اس کے شہری ہیں ملک خدداد اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی دین ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ مدینہ کے نام سے بنایا گیا یہ پاکستان تو ہمارے ملک میں عوام میں جو ہے شعور کی کمی ہے اور دین سے دوری ہے اور جو ہے تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام قوم کو اس وقت تمام تر تفرقات چھوڑ کے صرف ایک اللہ اور ایک رسول کی پیروی کرتے ہوئے جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں اگر ہماری پوری قوم اس پہ آ جائے تمام تر دیکھیں مسلک کا جو 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 کانفلیکٹ ہے اس کو چھوڑ کے ہر کوئی اپنے مسلک پہ چلے مگر ایک اللہ اور ایک رسول کو تو مانتے ہیں نا ہم سارے ہم صرف اس کی بات کو لے کے چلیں اور ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت جو تھی امت کے لئے وہ یہ تھی کہ نماز قائم کرو اور غریبوں کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ پیش کرو تو جب ہم یہ اپنے اندر لے آئیں گے تو دیکھیں غریب کے نیچے بھی غریب ہمارے کلاسز بہت زیادہ ہیں یہ نہیں ہے کہ جو کوئی اسلام آباد میں رہ رہا ہے وانے صدر میں بیٹھا ہے تو وہ امیر ہے تو جو اس کے جو اسلام آباد سے لاہور میں رہتا وہ غریب نہیں ہے غریبوں کے نیچے بھی غریب ہیں تبکے بہت زیادہ ہیں تو ہر ایک آدمی جو ہے اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ہے ہم اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اگر صلح رحمی سے پیش آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک اور قوم کو ترقی پانے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا الحمدللہ ہمارے ملک میں بحیثیت قوم ایک دوسرے کا بس لحاظ اپنے اندر پیدا کریں اور وہ صرف ایک ہی صورت میں آسکتا ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز نہیں لے سکتی جب صرف اور صرف جب ہم اسلامی تعلیمات جس بیس پہ ہم پیدا ہوئے ہمارا ایمان ہے ہمارا ملک بنائیں اسلامی تعلیمات پہ اسلام کے نام پہ یہ پاکستان بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک ریاست کے قیام کرے جائے محمد علی جنق کا خواب اور یہ علامہ اقبال کا خواب اور اس کی تعبیر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو واپس اسلام پہ نہیں لائیں گے تو ہم ان مشکلات سے دیکھیں کوئی بھی مسیحہ نہیں آئے گا اب ہمارے درمیان میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا تو ہم صرف جو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم ہاں سنت کو فالو کر کے ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے اپنے مسائل سے ہم ازادی پاسکتے ہیں ادروائز جو ہے کوئی بھی ہلپ نہیں ہو سکتی اور کتنے بھی صدر وزیر آزم چینج کر لیں آپ جب تک میں خود اپنے آپ کو بزاتے خود میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تو کوئی اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتا یونٹ مست بھی کریکٹ ہم اپنے آپ کا اعتصاب کریں کہ میں کیا دے رہا ہوں سوسائیٹی کو ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں اب ہم خود یہاں پہ کوڑا زمین پہ نہیں پھیکتے ہم جو ہے ڈسٹ وین میں پھیکتے ہیں میرے بچے اگر میں کبھی گلتی سے مثال ہے ہم کچھ چیز پھیک بھی دیں تو بتے بلتے ہیں بابا تو ہم کچھرہ سٹریٹ پہ نہیں پھیکتے تو جب ہم اس چیز کو اپنا لیں گے یہ اسلامی تعلیمات ہیں یہ کوئی گوروں کی تعلیمات نہیں ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ خیال کریں پڑوسیوں کا خیال کریں حقوق العباد پر جائیں جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں خود ہی قبر ہوئی آتی ہیں حقوق اللہ اللہ رسول کی طاعت کریں اور حقوق العباد کا لحاظ کریں ایک دوسرے کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہترین اور ایک مثالی قوم بن کے دنیا پہ راج کریں گے انشاءاللہ اور شکریہ آپ کا عمران صاحب جنرل سیکریٹری دو منٹ آپ کے پاس ہیں پاکستانی قوم کے لیے محبت کا پیغام سر محبت کا پیغام یہ یہ کہ ہمارا دل پاکستانی عوام کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے اور اسپیشلی جو غریب عوام پاکستان کی جو نائنٹی ایٹ پرسن جو پاکستانی عوام ہیں وہ پاورٹی میں گزار رہی ہے آپ کو پتا ہے اور صرف دو پرسن طبقہ ہے جو نائنٹی ایٹ پہ حکمرانی کر رہا ہے اور گزشتہ سیونٹی ایٹ سے کئی یہ سالوں سے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر پا رہا کیونکہ یہی دو پرسن جو طبقہ ہے یہی ہر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گورنمنٹ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ادوار میں آتا ہے اور کرپشن کر کے چلے جاتا ہے پاکستانز ان کو کوئی محبت نہیں ہے اب ہی دیکھیں ان کی بچے اب ہی ان کے بچے سب ان کے جو بچے باہر ہیں باہر سے باہر سے تعلیم میں حاصل کرتے ہیں اور یہی رہتے ہیں یہی کی ان کی نیشنٹی ہیں ان کا کسی کا دل پاکستانی کے ساتھ نہیں دڑکتا سوائے ٹاک شو میڈیا شو فوٹو سیشن اس حد تک ہے ادروائز ڈونٹ کیا رہا ہے پاکستانی اور پاکستانی عوام تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ رکھے پاہند آباد رکھے اور جو پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام ہے پاکستانی قوم کے لیے صرف یہ پیغام ہے کہ پاکستانیوں کو اس وقت انتہائی برداشت اور انتہائی حمد کے ساتھ کام لینا ہے اس لیے کہ دیکھئے کٹھن مراحل جب جب آتے ہیں نا ان کٹھن مراحل پر اگر قوم مستقل مزاجی سے کھڑی نہیں ہوتی نا تو پھر نحسان ہو جاتا ہے ہم جو بھی مسائل ہوں جو بھی مراحل ہوں جو بھی معاملات ہوں ان پر ہمیں اس وقت مستقل مزاجی سے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ بہت رحم اور کرم کرے گا کہتے ہیں کہ جب سیاہ اور تاریخ رات کے بعد صویرہ ہوتا ہے تو وہ بھلا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ صویرہ آنے والا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب صویرہ آنے والا ہونا تو صویرے کو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں اس صبح کی ضرورت ہے اس صبح کا انتظار ہے اس صویرے کا انتظار ہے اس صبح سہری کی تھنڈی ہواوں کا انتظار ہے پاکستان کی عوام کو کہ جس میں آمن چین اور سکون ہو لوگ کم از کم تین وقت کی روٹی پیڑ پھر کر کھائیں اور پروردگار عالم کی اس مخلوق کو پروردگار کی اس مخلوق کو کسی بھی طرح چین نصیب ہو جائے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق ابے تو تو چپ ہو جا تھوڑا سا دوبارِ مطلق میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق مجھے یقین تو ہے تیرے ہی اشارے پر نظامِ لا عالمِ لاہود چل رہا ہے مگر تیری زمین کا سارا نظام برسوں سے امیرِ شہر کے اور ظالموں کے ہاتھ میں ہے خبر نہیں تیرے کاموں میں مسلحت کیا ہے مجھے شعور دے یہ بات مجھ پہ افشا کر جو گھر بناتے ہیں کیوں بے گھری وہ سہتے ہیں جو فصل اگاتے ہیں کیوں ان گھروں میں فاقے ہیں میرے خدا میرے معبود قادرِ مطلق گناہگار صحیح امتی ہوں میں اس کا تو جس کے چہرے پہ دکھ کی رمق نہ دیکھ سکا اسی کا واسطہ دے کر دعا یہ کرتے ہیں جو ظلم سہتے ہیں چپ چاپ یہ عوام میرے امیرِ شہر حقیروں کے ظالموں کے خلاف ہر ایک رسم مٹا کر ہم ایک ہو جائیں بس ایک ہو جائیں ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور میں تیزل سے شکر گزاروں عزقر خان صاحب کا عمران صاحب کا اور ہمارے بہت ہی پیارے انہیں میں اپنا استاد بھی اور میرے روحانی استاد بھی ہیں اور بہت کچھ ان سے میں نے سیکھا ہے اور آگے بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور خاص طور پر پاکستان سے لائے ہیں اور یقین ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم دیارے غیر میں ہیں ہمارے دل ڈڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری روح ڈڑکتی ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے ہم اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہنگائی پہ قابو ہو جرائم پہ قابو ہو اور پاکستان ترقی کرے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملے گی ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے شخصیت کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقا 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 موسیقا